نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار گوتم اڈانی کو جانتے ہی ہوں گیا بھارت کے دوسرے نمبر کے دھنہ سیٹھ ہیں لیکن خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ جب آپ غریب ہو رہے تھے آپ کی نوکری جا رہی تھی آپ کی تنخواہیں کم ہو رہی تھی لوگ ٹاؤن کے دوران آپ کا کاروبار برباد ہو رہا تھا کارخانوں پر تالے لگ رہے تھے رسوئی گیس خریدنے میں پیاز خریدنے میں پیٹرول خریدنے میں سرسو کا تیل خریدنے میں آپ کی جان جا رہی تھی تو گوتم اڈانی کی دولت راکٹ کی طرح بڑھ رہی تھی انہوں نے کیسے دنیا پر راج کرنے والے چین کے ایک عرب پتی کو پیچھے چھوڑا بتائیں گے لیکن پہلے سنیے ان کا نیا شاہکار اڈانی پورٹس اینڈ سپیشل اکونامک زون نے تین ہزار چھ سو چھ کروڑ روپے کی ایک بڑی ڈیل سائن کی ہے اور یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں اس کا اعلان اڈانی کی کمپنی نے خود کیا ہے کہ ہم نے کاروباری ڈیویا راجو اور ان کے پریواد سے گنگا ورم پورٹ لیمیٹیڈ میں نیانترن کی حصہ داری خریدی ہے نیانترن کی حصہ داری کا مطلب ہوتا ہے دھندے کا فیصلہ اب ہم کریں گے گنگا ورم پورٹ لیمیٹیڈ یعنی جی پیل میں اڈانی کی حصہ داری تو پہلے بھی تھی لیکن کاروبار کا نیانترن ڈیویا راجو پریوار کے ہاتھوں میں تھا لیکن سوڈے کے بعد جی پیل میں اڈانی پورٹ کی کل حصہ داری 89.6 فیصد ہو جائے گی کمپنی نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ اڈانی سموگ کی پرمک شاکھا اڈانی پورٹس اینڈ سپیشل اکونامک زون گنگا ورم پورٹ لیمیٹیڈ میں راجو اور ان کے پریوار کی 58.1 پرتشت حصہ داری کا ادھگرہن کر لئی ہے ادھگرہن کی قیمت 3600 کرون روپے ہیں اس کے پہلے اڈانی پورٹس نے 3 مارچ 2021 کو جی پیل میں واربک پنکس کی 31.5 فیصد حصہ داری حاصل کرنے کی گوشنا کی تھی اس ادھگرہن کے بعد گوتم اڈانی نے راشت کے نام ایک ٹویٹ کیا کہ بندرگاہ بھوشک و آکار دینے میں پرمک بھومی کا نبھاتے ہیں گنگا ورم پورٹ میں 89.6 فیصد حصہ داری حاصل کرنے سے اڈانی سمو پورے بھارت میں اپنی کارگو پہنچ کو پڑھائے گا بھارت منیجی کشیطر کے سب سے بڑے بندرگاہ, ڈیولپر اور پریچالک کے روپ میں ہم عودیوگی کرنے میں تیزی لائیں گے مطلب اڈانی کی امیری بھی دیش پر اپکار کی طرح لی جانی چاہیے آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ ایسا اپکار ہے جس میں بھارت کے سادھارن لوگ لٹھتے جا رہے ہیں اور اڈانی امیر ہوتے جا رہے ہیں بلومبک بلین ایر انڈیکس کے مطابق ارب پتیوں کی سوچی ہے گوہتم اڈانی کے دولت 53.7 بلین ڈالر ہو گئی ہے وہ دنیا کے ارب پتیوں میں 22 نمبر کے ارب پتی ہیں گوہتم اڈانی سے پہلے 21 نمبر پر ایمیزون کے مالک جیف بیجوز کی پورو بپتنی میکنجی اسکوٹ ہے جنوری 2021 کے بعد سے گوہتم اڈانی کی دولت راکٹ کی طرح بڑی ہے جو سب سے حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ 19 مارچ 2021 کو گوہتم اڈانی نے چین کے علی بابا سمو کے مکھیہ جیک ماں کو پیچھے چھوڑ کر پچیسوے نمبر کے امیر بن گئے اب تو گوہتم اڈانی نے جیک ماں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لدوک سال بھر پہلے تک جیک ماں چین ہی نہیں ایشیا کے بھی سب سے بڑے اربتی کے طور پر جانے جاتے تھے سرکار کے ساتھ نزدیکیوں سے کیسے دولت پڑتی ہے اور دوریوں سے بگاڑ کرنے سے کیسے فسلتی ہے اس کے دو اداہرن ہیں بھارت میں گوہتم اڈانی اور چین میں جیک ماں جیک ماں آنوچنا کے کارن پچھلے سال چینی سرکار کے نشانے پر آگئے تھے اسے پتہ چلتا ہے کہ دونوں دیشوں کے پرمکھوں کے کام کرنے کے طریقے میں کتنی سمانتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر دیجئے بیل آئیکون دبائیے گھنٹی جیسی آکریتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنے دوستوں پر چتوں رشتداروں سموہوں میں وٹس اپ انسٹرگرام فیس بک ٹوٹر پر ہمارے ویڈیو لینکس کو شیئر کیجئے سازہ کیجئے اور ہمارا فیس بک پیج آرٹیکل نائنٹین انڈیا آپ جانتے ہیں اس کو بھی ضرور لائک کر دیجئے ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج پر بھی جائیے اور لائک اور سبسکرائب بٹن دبا دیجئے نمسکار